قومی ہیرو فقر پاکستان گورڈ میڈلیس عرشن عدیم کہتے ہیں کہ قوم کا پیار دے کر بہت خوشی ہوئی ہے شاندار اس تقبات پر پوری قوم کا مشہور ہوں خود پر فقر ہے اپنے کوچ اور ڈاکٹر کا بے حد مشہور ہوں پاکستانی قوم کے لیے میڈل جیتا ہے انہوں نے مزید کیا کہا آپ بھی دیکھئے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج میں نے پیرس سلمبکس میں گورڈ میڈل جیتا یہ پاکستانی قوم کی دھائیں تھی میرے کوچ سمانکبال باکستاب ان کی محنت علی شیر بہجرہ ڈاکستابر ان کی محنت اور ان کے ساتھ ساتھ میں پاکستانی قوم کا جتنا شکریہ دا کروں اتنا ہی کم ہے ابھی میں اپنے گھر ایک سو ایک پندرہل میں پہنچ چکا ہوں اور میں نے اپنا گاؤں کے جو لوگ ہیں ان کا آج جو میں نے پیار دیکھا ہے میں نے پہلے سنا تھا لیکن آج الحمدلہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے پورے پاکستانی قوم کا پیار جو مجھے ملا ہے یہی جو چیز ہے یہ پلئر کو ملنی چاہیے تا کہ آگے جتنے بھی جو کمپنیشن ہیں ان کے لیے پلئر اپنے برپور تیاری کر سکے اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکے وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ گیار اگرز کو قائد آزم میں تاریخی بیان دیا تھا قائد آزم نے کہا تھا کہ سب اپنی بادت گاؤں میں جانے کے لیے آزاد ہیں اقلیتی برادری کی سیکیورٹی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں اقلیتوں نے ہمیشہ ملکی ترقی میں کردار ادا کیا ہے گیارہ اگست ہے حضرت قائد آزم نے تاریخی بیان دیا تھا اور اسی کی روشنی میں آج ہم سب یہاں پر اکٹے ہیں سب کو آئین اور قانون کا مضابق مساوی حقوق مہیا ہوں گے اور اگر کوئی مسلمان ہے تو مسجد میں نماز ادا کرنے کی پوری طرح فریڈم ہوگی آزادی ہوگی اقلیتری برادریان جو پاکستان میں رہتی ہیں ان کے تحفظ ان کی سیکیورٹی کے لیے جتنا بھی وفاقی حکومت اور سوائی حکومتیں اپنے تائیں اقدامات اٹھائیں گی وہ کم ہوگا ہمارے ملک کے اندر منورٹیز نے ہمیشہ ملک کی ترقی اور خوشالی کے لیے آگے بڑھ کے اپنا فرض ادا کیا ہے بدقسمتی سے جو ظلم و ستم غزہ میں ڈھائے جا رہا ہے اس کے حوالے سے ہماری یہ خوشیاں مان پڑ گئی ہیں اور دن رات یہ آگ ان کے پر برس رہی ہے اور دنیا خاموش ہے وزیراعظم شہباز شریف سے امام مسجد نبوی صلاح محمد البدیر کی ملاقات ڈاکٹر صلاح محمد البدیر نے وزیراعظم کو شاہ عبدالعزیز کی نئے خواہیشات کا پیغام پہنچایا وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات لا زوال ہیں سعودیہ نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا لاہور سے حسن رضا کی ریپورٹ دیکھئے سعودی وفد نے وزیراعظم شہباز شریف سے لاہور میں ان کی رہجگہ موڈر ٹاؤن میں ملاقات کی وفد میں شامل مسجد نبوی کے امام نے وزیراعظم کو شاہ محمد عبدالعزیز کی نئے خواہیشات کا پیغام پہنچایا اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا آپ کا دورہ پاکستان کے لیے باعث سے اعزاز ہے دورے سے دونوں ممالک کے تعلقات مزید بہتر اور مستحق ہوں گے پاکستان کے عوام کے دلوں میں سعودی قیادت کے لیے عزت اور احترام ہے ہمارا سعودی عرب سے رشتہ دہائیوں پر محیط ہے امام مسجد نبوی نے کہا سعودی عرب کے ساتھ تعلقات نئی بلندیوں کی جانب گامزن ہے سعودی وفد میں نواف بن سعید موتب محمد عرغدائی بھی شریک تھے ملاقات میں آزم نظیر تارر چودری سالک اور سلمان شہباز بھی شریک ہوئے وزیرعظم نے وفد کے عزاز میں عشائیہ بھی دیا دوسری جانب وزیرعظم سے سابق وفاقی وزیر خواجہ سعاد رفیق نے بھی ملاقات کی ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی ویلکم بیک پر کے بعد آپ کو بتائیں کہ پانی پی ٹی آئی اور برشا بی بی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ رفرنس احتساب عدالت آج اڑیالہ جیل میں کیس کی سماعت کرے گی جبکہ آخری گواہ اور تفصیحی آفیسر میاں عمر ندیم پر جراح مکمل ہونے کا امکان رفرنس میں کل 69 گواہوں میں سے 35 بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں 34 پر جراح مکمل نیپ 24 گواہوں کو غیر ضروری خیرار دے کر تر کر چکی ہے سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی اور اہلی آب برشا بی بی کو اڑیالہ جیل سے عدالت پیش کیا جائے گا اس حالے سے آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی اور برشا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ رفرنس احتحساب عدالت آج اڑیالہ جیل میں کیس کی سماعت کرے گی آخری گواہ اور تفصیحی آفیسر میاں عمر ندیم پر جراح مکمل ہونے کا امکان ہے رفرنس میں کل 69 گواہوں میں سے 35 بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں 34 پر جراح مکمل ہو چکی ہے نیپ 24 گواہوں کو غیر ضروری قرار دے کر تر کر چکی سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی اور اور اہلیہ بوشرا بی بی کو اڑیالہ جیل سے عدالت پیش کیا جائے گا این اے 157 لودھرہ این اے اکیاسی اور این اے اناسی گجنبالہ میں دوبارہ گنتی کا کیس ہے سپریم کورٹ ووٹو کی دوبارہ گنتی سے متعلق فیصلہ آج سنائے گی چیف جسٹیس قاضی ایف آئی جیسا کی سربراہی میں تین رکنی بینچ فیصلہ سنائے گا تو این اے 157 لودھرہ این اے اکیاسی اور این اے اناسی گجنبالہ میں دوبارہ گنتی کے کیس میں سپریم کورٹ ووٹو کی دوبارہ گنتی سے متعلق فیصلہ آج سنائے گی چیف جسٹیس قاضی ایف آئی جیسا کی سربراہی میں تین رکنی بینچ فیصلہ سنائے گا خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں این اے 157 لودھرہ این اے ایک ایاسی اور این اے اناسی گجنبالہ سے جہاں پر دوبارہ گنتی کا یہ کیس ہے جس پر سپریم کورٹ ووٹو کی دوبارہ گنتی سے متعلق فیصلہ آج سنائے گی